مغرب کا وقت قریب تھا میں کرکٹ کھیل کر گھر پہنچا اور امی ابو کو سلام کیا امی نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے بچپن میں مجھ سے کوئی نقصان ہونے پر دیکھا کرتی تھی مجھے کچھ گھڑبر لگی البتہ اببا جی نے بڑی خوشدیلی سے جواب دیا ہیلمٹ اور ہیٹ رکھا ہی تھا کہ اببا جی نے کہا بچے چلو کھیتوں کا چکر لگاتے ہیں مجھے مزید حیرانی ہوئی یہ آلامات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی میں نے کہا ٹھیک ہے پر پہلے ذرا نہا لوں تو اببا نے کہا نہیں واپس آ کر نہا لینا مجھے انہونی کا احساس ہونے لگا پر میں اببا جی کے ساتھ چل پڑا خاموشی سے سفر کٹ رہا تھا راستے میں آنے جانے والوں سے اببا جی بڑی خوشدیلی سے سلام کلام کر رہے تھے پھر پکی سڑک سے کچھے راستے کی طرح مڑ گئے میں بھی ساتھ ساتھ تھا کہ ایک ڈہابے کے ساتھ ایک کتا بیٹھا دیکھ کر اببا جی بولے یار تمہارا کتا کدھر ہے میں نے کہا اببا جی وہ اپنے دوست کو دے دیا ہے اسے اچھا لگتا تھا تو اببا جی نے پوچھا اب رکھو گے نیا کتا یا نہیں میں نے کہا رکھوں گا اگر کوئی اچھا مل گیا تو اببا بولے اسے اٹھا لو یہ بھی تو کتا ہی ہے میں ہس دیا اببا جی یہ بے نسل کتا ہے میں کیوں رکھوں اببا ہس دیے اور بولے کیا فرق ہے نسلی بے نسلی میں وہ بھی بھونکے گا اور یہ بھی بھونک لیتا ہے شاید اس کی بھونک اچھی ہو میں نے کہا کہ اببا جی بھونک تو نہیں دیکھنی بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے اب دیکھیں یہ ٹھہرے گلی کی آوارہ کتے ہر چیز میں مو مارنے والے اپنا کتا دیکھا ہے کبھی گھر کے اس حصے میں نہیں آیا کبھی کسی برطن میں مو نہیں مارا کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی کھلا برطن پڑا ہو اور اس میں مو مارا ہو اور کسی کا لباس تک کبھی نہ پاک نہیں کیا اببا ہس دیے اور بولے بیٹا کچھ باتیں کتور انسانوں میں ایک جیسی ہوتی ہیں پر شرط ہے دونوں نسلی اور خاندانی ہو میں نے پوچھا مثلا تو اببا نے کہا بیٹا وہ ہر برطن میں مو نہیں مارتے پھر بولے تمہیں یاد ہے ایک دفعہ گائے کا دودھ نکال کر میں نے یوں ہی رکھ دیا تھا اور ایک آوارہ کتہ باڑ پھلانک کر اندر آ گیا اور تمہارے والے کتے نے اسے مارا تھا میں نے کہا جی اببا تو اببا بولے بیٹا ہمارے خاندان گلی محلے اور گاؤں کی لڑکیاں جو سکول کالج میں پڑتی ہیں یہ سب کھلا برطنی ہیں بیٹا اب یہ چناؤ تمہارہ ہے کہ تم کیا بنوگے گلی کا کوئی آوارہ کتہ یا اچھے خاندان کا بائزت لڑکا اور پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ آج کولی سے واپسی پر میں نے ایک دشیزہ پر جملہ کسا تھا اور سیٹی بھی ماری تھی جس کے بعد اببا جی نے انسانوں والی پیار کی زبان میں میرے کتے کی مثال دے کر مجھے سمجھایا مجھے سمجھے 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 سم